ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہول بہت بہت سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکو بھارت تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ اس سیزن میں جو نیا سیزن چل رہا ہے سردیوں کا اس میں کچھے مال میں اور مچھلی منڈی میں آپ کیسے اپنی گاڑی لگا سکتے ہو اس کا پورا پروسس میں اس ویڈیو میں بتانگو کہ کیسے کیسے آپ اس میں گاڑی اپنی اٹیچ کر سکتے ہو کیونکہ یہ وہ سیزن ہے جس میں آپ کی گاڑی آسانی سے لگ سکتی ہے کیونکہ اس سمیں کچھے مال کی اور مچھلی مال کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس میں کیسے کیسے آپ لگا سکتے ہو گاڑی کو وہ پروسس میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اگر ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ کو بہت اچھی انفورمیشن اس ویڈیو سے ملے گی جو کہ میں نے اپ ڈیٹ انفورمیشن دے رہا ہوں آپ کو آئی بٹن میں ایک لنک مل جائے گا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مچھلی منڈی اور سبجی منڈی میں کیسے گاڑی اٹیچ کی جاتی ہے تو آپ آئی بٹن میں جا کے اس کا لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے دوستو اس بات کو سمجھ لو کہ مچھلی منڈی یا کچھے مال میں چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اپنی لوکل مارکٹ پکڑنی ہوگی جو سب سے بڑی منڈی ہوتی ہے جہاں پہ کچھا مال ٹرانسپر ہوتا ہے مچھلی منڈی پکڑنی پڑے گی جیسے دلی انسی آر میں ہے گازی پور وہاں پہ بڑی اچھی منڈی ہے اور مچھلی منڈی بھی ہے اس میں آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جس میں آپ کو اون ٹائم ہونا ہوگا جیسے مال لوگ 5 سے 6 بجے کے بیچ میں منڈی لگتی ہے تو آپ کو مال 5 سے 6 بجے کے بیچ میں وہاں پہ پہنچانا پڑے گا یا اپنی گاڑی لگانی پڑے گی اگر آپ ٹائم پر اپنی گاڑی نہیں لگا پاؤگے یا ٹائم پر مال کو نہیں پہنچا پاؤگے تو اس میں آپ نہیں چل پاؤگے اس میں تھوڑا محنت والا زیادہ کام ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اون ٹائم رہنا ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں انعام بھی ملتا ہے جیسے ہجار پندرہ سو تین ہزار روپے تک بھی انعام مل جاتا ہے جیسے مچھلی کے کنٹینر جو گاڑی میں لوڈ کیے جاتے ہیں اگر آپ اون ٹائم اس کو ڈیلیوری دے دیتے ہو تو اس میں آپ کو تین تین چار چار ہزار روپے تک بھی وینڈر کے جریے انعام مل جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دور سے مال لے کے آ رہے ہو کلومیٹر کا فیر ہوتا ہے اس میں کتنی دور سے گاڑی آ رہی ہے تو اسی حصہ سے جو آپ کا انعام ہے وہ بنتا ہے اب اس میں ہم بات کرتے ہیں اپنی گاڑی کیسے لگا پائیں گے دوستو اس میں اپنی گاڑی لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کو لوکل وینڈر سے وہاں پہ ملنا ہوگا لوکل وینڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو دوسری منڈی میں یا دسٹیبوشن کرتے ہیں چھوٹی منڈیوں میں اپنا مال دسٹیبوٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا یہ بڑی منڈی میں مل جاتے ہیں ان سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس طریقے کی میرے پاس گاڑی ہے لوڈنگ کی گاڑی ہے اور میں مال سپلائی کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے کام دوگے تو تو اس میں کیا ہے آپ 20-25 وینڈر سے جب ملوگے تو دو تین وینڈر آپ کو تیار ہو جائیں گے اور اس سیزن میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ملیں گے کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو اس میں گاڑی بیہار مجھے نگر لکھناؤ ہیدر آباد بڑے بڑے ایریے میں بڑی بڑی دو دو کلومیٹر تک گاڑیاں یہاں پہ جاری ہیں تو اس میں گاڑیوں کی بڑی سوٹے چل رہی ہیں تو آپ اس ٹائم میں اپنی گاڑی اٹیچ کر سکتے ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائم میں اپنی گاڑی اٹیچ کری تو اگر آپ نے صحیح سے کام کیا اور فیتھ فل کام کیا تو آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی کام ملتا رہے گا یہ وہ سیزن ہوتا ہے جب آپ اپنی مارکٹ میں پکڑ بنا سکتے ہو اس سیزن میں آپ نے اگر مارکٹ میں پکڑ بنا لی تو آپ کنٹینیوسلی آنے والے ٹائم میں بھی کام اچھا لیتے رہو گے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بھاڑے ملتے رہیں گے کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے ویسواس کی کیونکہ جب آپ مال دوسری جگہ ڈیلیور کرتے ہو تو اس میں کیس میں ڈیلنگ ہوتی ہے تو مہاں سے پارٹی کا پیسہ بھی لے کے آنا پڑتا ہے تو اگر آپ پارٹی کا پیسہ سرکشت پارٹی کے ہاتھ میں دے دیتے ہو ایک پارٹی سے دوسری تو آپ کا فیتھ بنتا ہے مطلب بھروسہ بنتا ہے اگر آپ نے بھروسہ بنا لیا تو وہ پارٹی آپ کو ہی کام دیتی ہے آپ کو ہی بھڑا دیتی ہے کہ آپ ہی میرا مال لے کے جاؤ اور مال چھوڑ کے پیسے واپس لے کے آؤ پارٹی سے اگر آپ نے اس بیچ میں کوئی گداری یا کوئی کرپٹ کر دیا یا اس کا پیسہ کھا گئے یا پیسہ لے کے بھاگ گئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نام خراب ہو جائے گا اور مارکٹ میں آگنے والے ٹائم میں یا دوسرا کوئی وینڈر آپ کو کام نہیں دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ بھروسہ بنا کے رکھنا اگر آپ بھروسے لائک بندے بن گئے تو آپ کا کام نہیں رکھے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی سے وینڈر کام دیتے رہیں گے ایک تو طریقہ دوستو یہ ہو گیا کہ آپ ڈریکٹ جا کے وینڈر سے مل سکتے ہو بڑی بڑی منڈی میں وہاں پہ آپ کی گاڑی اٹیچ ہو جائے گی دوسرا طریقہ دوستو میں یہ بتاتا ہوں جو لوگ اس مارکٹ میں چل رہے ہیں درائیور بھائی تو ان سے بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہو ان کو اپنا نمبر دے سکتے ہو اور ان کا نمبر آپ اپنے پاس لے سکتے ہو اور بول سکتے ہو بھائی کہ اگر آپ کے پاس بھاڑا ہو تو مجھے جرور بتائیں اور آپ کو کنیکٹ رہنا ہوگا دو تین دن میں ایسے بھائیوں سے باقچیت کرتے رہنا ہوگا جس سے ان کو بھی یاد رہے کہ ہاں کوئی بندہ ہے ہماری نولیز میں اگر کوئی بھاڑا آتا ہے تو اس کو دے دیں سیدھی سی بات ہے جس سے نمبر لو اور دو اس سے یہ بول دو کہ جو بھی بھاڑا بنے گا اس کا میں آپ کو دس پرسنٹ کٹ دے دوں گا تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اگر ایک ایکسٹرہ بھاڑا آ رہا ہے اور وہ دوسرے کو دینے میں وہ کرے گا دیری کیونکہ اسے پتا ہے دس پرسنٹ کا کٹ مل جائے گا اگر مالو تین اجار کا بھاڑا ہے تو تین سو روپے اس کو بھی مل جائیں گے تو آپ کو اس طریقے سے مارکٹ بنانی پڑے گی جب آپ نئے ہوں گے اس مارکٹ کے اندر کیونکہ اگر آپ کمیشن پر بھی بھاڑا لے رہے ہو تو وہ بھی کوئی برائی نہیں ہوگی کیونکہ مارکٹ میں سب سے پہلے اسٹیبلیس ہونا سٹل ہونا بہت جروری ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو دس سے پندرہ پرسنٹ کمیشن بھی دینا پڑے تو کوئی گلت نہیں ہے آپ دے سکتے ہو دوستو تیسرا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے اس میں دیکھو آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی کمپنی نہیں ملے گی جس کے دور آپ کچھے مال میں یا مچھلی کے مال میں اپنی گاڑی لگا سکو تو اس میں سب سے ایک سمارٹ تحیقہ میں بتاتا ہوں دیکھو وٹس اپ آج کے ٹیم میں ہر کوئی چلاتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا دو گروپ بنا لینے ہیں وٹس اپ پہ ایک ڈرائیور بھائیوں کا اور ایک ویپاریو بھائیوں کا جیسے جیسے آپ وینڈر سے ویپاریوں سے ملو گے تو ان کے کونٹیکٹس نمبر لے لینے ہیں اور اپنے اس گروپ میں جوڑ دینے ہیں اسی طریقے سے جس جیسے ڈرائیور بھائی سے آپ ملو گے ان کے بھی کونٹیکٹس نمبر لے لینے ہیں اور جو ڈرائیور بھائی کا وہ بنایا آپ نے گروپ اس میں جوڑ دینا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ویپاری جو بھی ان کے پاس کام ہوگا وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے کہ یہ والا گروپ میں اپنا کام شیئر کر دیں گے کہ میرے کو مال لو نویڈا سے میرے کو گھڑ گاوہ اپنا مال بھیجنا ہے اگر یہاں کے لیے کوئی واپسی بھاڑا بھی ہے اگر کوئی بندہ تیار ہے تو میرے سے کونٹیکٹ کریں تو آپ کے پاس دوسرا ایک اور گروپ ہوگا جس میں ڈرائیور بھائی ایڈ ہوں گے اس میں اگر آپ بندہ اس لکیشن پہ جانا چاہتا ہے تو میں دس پرسنٹ کٹ لوں گا باقی بھاڑا آپ کا ہوگا تو کوئی بھی ریڈی ہو جائے گا اگر مال لو کسی کو نویڈا سے گھڑ گا ہوا جانا ہے اور واپسی کبھی اس کو مل رہا تو کوئی بھی ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو دس پرسنٹ کٹ بھی اس میں دے دے گا اس طریقے سے آپ کی کمائی بھی بن جائے گی اور آپ کا کام بھی سٹیبل ہو جائے گا اور دوستو فائنل اور آخری میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھے مال میں آپ کو اون ٹائم رہنا ہوگا جیسے آپ دور سے کلومیٹر سے گاڑی چلاتے ہوئے آرہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں دھابے پہ رکھ گئے کھانا کھالیا سو گئے آرام کر رہے ہیں کہ آرام سے جائیں گے تو دوستو اگر آپ ایسا کروگے تو اس میں نہیں چل پاؤگے کیونکہ اس میں تھوڑا ہارڈ ورد تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچھا مال ہوتا ہے اس کو اون ٹائم آپ کو مارکٹ میں پہنچ انا ہوتا ہے اگر پانس مجھے کی منڈی ہے یا چھے بجے کی منڈی ہے تو آپ پانس چھے بجے کی منڈی میں یہ مال پہنچ انا پڑے گا اگر آپ ایسا نہیں کر پاؤگے تو آپ اپنے لیے بھاڑے لوس کر دوگے اور لوگوں کا بھروسہ بھی آپ کے اوپر سے چلا جائے گا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہی کام پکڑنا ہے جس کو آپ آسانی سے اور طریقے سے اون ٹائم کر سکھو تو اس طریقے سے آپ کی سبجی منڈی مجھلی منڈی میں گاڑی آرام سے لگے گی اور چلتی جائے گی اس سیزن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سردی کا سیزن ہے دو ہزار چوبیس چل رہا ہے سٹارٹنگ ہے تو اس میں گاڑی آپ آسانی سے لگ جائے گی اگر آپ اپنی گاڑی کو میڈ میں لے کے آو گے جون جولائی میں چپ جی منڈی میں یا مچھلی منڈی میں گاڑی لگاؤ گے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے بھاڑے کم ہوتے ہیں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو نئے بندے کو جگہ نہیں مل پاتی اس سمیں کیا ہے بھاڑے زیادہ ہیں اور گاڑیاں کم ہیں تو نئے بندے کو جگہ مل سب سے بڑا سیزن ہے اگر آپ نئی گاڑی لینے کی سوچ رہے ہو کی بھول ایرو پی کپ یا ٹا 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 ہے جو بھی گاڑی آپ پسند ہے آپ کے بجٹ میں ہے تو آپ اس سمیں لے سکتے ہو اگر کام کرنا ہے تو سٹارٹ کر سکتے ہو یہ سیزن اچھا ہے اور نئے بندوں کے لئے سب سے بہتر ہے دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک جرور کریں اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسی طریقے کی ویڈیو نمس بہتر